ایک دن مندودری نے کبیر صاحب سے کہا کہ ملندر جی سے کہا کہ یہ داتا میری ایک کرنس رابت ہے آپ کے بینہ میرے دکھ کرنے والن کوئی کرن نہیں سکتا کبیر صاحب نے کہا بولو ملندر جی نے کہا بولو بیٹی کیا بات ہے کہ میرا پتی ایک کسی عورت کو اٹھا لائیا ہے اور میں اس کو بہت سمجھاتی ہوں لیکن وہ ظالم مجھے مار پیٹتا ہے بری بری گالیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے دیور نے اور اس کے پتی نے میری بہن کی ناک کٹی تھی ان کو نچا نچا کے ماروں گا کبیر صاحب نے کہا بیٹی اس کو سمجھا دیں وہ عام بیکتی نہیں ہے جس کی پتنی اٹھا جایا ہے اس کے تو اولے دن لگے اس کے تو کوئی دن آگے ویناس نزدیک ہے اس کا یہ در لوگ کی نات ہے سوم وشنو آئے ہیں یہ تھی یہ اپنے جیون کو سنبھال لے گا مان جائے گا تیری بات اور نام لے لے گا میرے تھے تو اس کے پرہرمت کو میں سینج کر سکتا ہوں اور سیتا کو واپس دینا ہوگا مندودری نے کہا کہ آپ اپدیش لے لو اور سیتا کو واپس دے دو یہ تر لوگ کی نات ہے تو مندودری کے اوپر بہت نراج ہو گیا راؤن کئی گالیاں سنائی کہ تو کیا سمجھتی ہے بدماز کہ میں ان دو ماسہ ہاری مسکروں سے ڈر جاؤں گا سکار کرتے پھر وہ دو لنڈے میرے پاس سوہ لاکھ ایک لاکھ میرے پوتر سوہ لاکھ رشتہ دار کم کون سے بھائی ہیں اور میں راون ان سکتی سالی اور ساتھ میں تو کیا مجھے کیا سمجھاتی ہے نادان اس کو من کو مجھا چکھاؤں گا میں مندودری نے بہت سمجھایا لیکن نہیں مانا کبیر صاحب سے آ کر کے ان منندر جی سے مندودری نے کہا کہ پر وہ میری نہیں مان رہی ہے مجھے بہت بلا بلا کر رہے ہیں آپ کرپا بخش تو مالک ایک بار میری پرارتھنا سے ایک بار آپ اگر جاؤ گے تو مان جائے گا آپ کی مندودری کی پرارتھنا پی منندر جی اور تھاتھ کبیر صاحب راون کے دوار پر پہنچے جہاں پر راج دربار لگا ہوا تھا دربار میں جا کر کے کبیر صاحب نے کہا ان پہرے داروں سے کہ میں راون سے ملنا چاہتا ہوں پہرے دار کہنے لگے ہم باہر کا سندیشہ اندر نہیں دے سکتے ہماری یہاں سے کلب سنتا نہیں کسی کی بڑھا کرو دی راجہ ہے اور اندر کا سندیشہ باہر دے سکتے اب کبیر صاحب وہاں سے انتر جان ہوئے اور جہاں راون بیٹھا تو وہاں دربار لگیا تھا پورا وہاں جا کر کے پرگٹھ ہو گیا ہو گئے جب راون نے دیکھا کہ یہ کون آ رہا ہے دروازے کی طرف سے وکتی تب اس نے پوچھا تو کون ہے کون سے آیا ہے کیسے آ گیا اور بلاو پریداروں کو اندر پالوں نے کیسے آنے دیا اس کو بلاو ان کو تب منندر جی ارثات کبیر صاحب نے کہا کہ راون میں تیرا ہیت جن تک ہوں اور تیرے سے دو بات کرنے آیا ہوں تو میری اجازت کے بنا یہاں کیسے آ گیا راون نے کہا اور تیرے کو آنے کیسے دیا ان کو ابھی مجھا چکا تھا دوار پالوں کو گردن کٹ دوں گا تب منندر ارثات کبیر صاحب نے کہا کہ تمہارے دوار پالوں کا کوئی دوش نہیں انہوں نے مجھے اندر آنے سے روکا تھا اور میں وہاں سے انتر دھیان ہوا اور یہاں پر گٹھ ہو گیا ایسے صاحب ایک بار انتر دھیان ہوئے راون کے سامنے اور پھر درستی گوچر ہو گئے کہ ایسے میں وہاں سے ان کے سامنے سے انتر دھیان ہو گیا یہاں پر گٹھ ہو گیا انہوں نے نہیں دیکھا مجھے اندر آتے گئے وہ اندر دوش ہیں صاحب نے سوچے یہ راکسس ان کو مار ڈالے گا تو راون نے کہا کہ تُو پھر آ کیسے گیا میں تیرے سے کچھ بات کرنے آیا ہوں راون نے کہا کیا بات کرنا چاہتا بول تو پر میشور نے کہا کہ تُو اس سیتا کو واپس دے دی تیری موت ہے اور پرناری کو اپن کرنا اس سے بڑا ظلم نہیں ہوتا میں آپ سے پرارتھنا کرنے آیا ہوں تُو اس کو واپس دے دی راون نے کہا کہ پہلے تو میں تجھے مجا چکاتا ہوں پیچھے مجھے سکسا دینا نکال تلوار اور کبیر صاحب کے اوپر اتنا گسے سے کیونکہ ایک نمبر کا یودہ دو سو مٹ کے دارو پیور سو جوٹوں کا محسوں کا ماس ایک بار کھاوا ہے اس میں کتنی سکتی ہوگی بچار کرنا اور کبیر صاحب نے ایک سیک یہ دو بہاری جاڑو ہوتا ہے اور جو کھیتوں سے لائی ہوئی ایک پتلی پتلی سیک ہوتی ہے اس کو ایسے ڈا دیا اس کی تلوار کے سامنے اور ایسے ستر بار وار کی اس راون نے کرو دماؤ کا ہے جو آنکھیں لال کر کر راون کی تلوار ایک تلوار کتنا موٹا ورکسو آر پار کر دے اور اس میں ایسی آواز آواز سیکھ کا ایسی لگا ہے جیسے لوہے کے تھمب کا لگتی ہے کھمبے کا ہے کٹا 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 نسان بھی نہیں ہوا اس سیکھ کا ہے لیکن بودھی برسٹ کا ہے پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی پسینم پسیناؤں کا ستر وار کرنا پسینے آگے راون کا ہے اور سیکھ نو کی نو کبیر صاحب نے کہا کے دیکھا یہ تیری نسان بھی نہیں ہے تیری تلواروں کا اور مان جا میری بات نیروہ کا ان دنوں کو یاد کر کے کبیر صاحب راون نے دیکھا کہ مرنی رہا اور ماروں کیسے کہا کہا کہ میں تیری بات نہیں ماننا تو ایک بار کہے چھے لاک بار کہے یوں کہہ کر سنگھ آسن پر بیٹھ کر پسینے پہنچا ہے کبیر صاحب آکے مندودری سے کا بیٹی اس کی بدھی برسٹو لی یہ پاپ آتماں نہیں ماننے پھر مندودری نہ سمجھایا مندودری کو گالیاں دے ہوئے کہ تو کیا سمجھتی ہے میں نے شیو کی بھگتی کی ہے وہ ویسنو ہوگا تر پڑا رہے گا اور یہ جنگل میں گھومنے والا ویسنو ہو سگئے میں نے بھگوان شیو کی پوزہ کی ہے دس بار یہاں سے گردن کٹ کے سمرپن کر رکھا ہے اور بھگوان شیو میرا پر پرشن ہے انہوں نے مجھے ٹھا 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 کھا رکھے ہیں کتنی سونے کی لنکہ دے رکھی ہے میرے اتنے یودہ بھائی بہن پتر سب کچھ تو ان دو مسکروں سے مجھے ڈراتی ہے پڑی رہ بول باری پرمیسور کبیر جی کہتے ہیں بھگتی بنا کیا ہوتے ہیں یہ برمرہ سنسار رتی کنچن پایا نہیں راوان چلتی بارن رتی بہنے ایک گرام شورن راوان اپنے ساتھ نہیں لے جا سکا ہے سرو سونیوں کی لنکا چھی تو کیا بتاتے ہیں بھگتی بنا کیا ہوتا ہے یہ بھرم رہا سنسار رتی کنچن ایک گرام گولڈ راوان ساتھ نہیں لے جا سکا جب مرچو ہی چلتی بار تو کیا بتاتے ہیں بھرماتما من تو پاوے گا اپنا کیا رے بھوگے گا اپنا کیا رے من تو پاوے گا اپنا کیا رے بھوگے گا اپنا کیا رے من تو پاوے گا اپنا کیا رے بھوگے گایا پنا کیارے بھائی راج رام کی کار اُلنگی گئی سیتا لنک مزارے راج رام کی کار اُلنگی گئی سیتا لنک مزارے دس مستک راوان کے کٹے ویبکشن کو راج دیارے منتو پاوے گایا پنا کیارے بھوگے گایا پنا کیارے بھائی لنکا توڑے بی لنکا رے توڑی وہ اہی راوان سے مارے لنکا توڑے بی لنکا رے توڑی اہی راوان سے مارے دس مستک راوان کے کٹے ویبکشن کو راج دیارے منتو پاوے گایا پنا کیارے بھائی لنکا توڑے بی لنکا رے توڑی اہی راوان سے مارے دس مستک راوان کے کٹے ویبکشن کو راج دیارے منتو پاوے گایا پنا کیارے بھوگے گایا پنا کیارے بھائی لنکا رے توڑے پاوے گایا پنا کیارے بھو گئے گئے اپنا کیارے ہاں ہاں ہوں ہوں ہاں ہوں ہوں بندے ہوتے وہ تولت ہیں بل بارے ہاں ہاں ہوں ہوں بندے ہوتے تولت ہیں بل بارے گج اور گرہ بنے باو سا گری دس سینس ادھیکارے من تو پاوے گئے اپنا کیارے بھو گئے گئے اپنا کیارے بھائی سواس گٹو بلہین بھائیو جد کھینچ لیو مجدارے سواس گٹو بلہین بھائیو جب کھینچ لیا مجدارے ارد نام رسنا سے ٹیریا سمرت رنکارے من تو پاوے گئے اپنا کیارے بھو گئے گئے اپنا کیارے بھائی نارد منی تر کالی رے یوگی جنمن گرب کیارے نارد منی تر کالی یوگی جنمن گرب کیارے پل میں پوٹ بہتر جائے رووت کیس اپاڑے من تو پاوے گئے اپنا کیارے بھو گئے 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 گئے اپنا کیارے میں آئے سہ سے اٹھاسی سارے بھو گئے گئے اپنا کیارے بھو گئے گئے اپنا کیارے میرا بھائی کو مارن لگے جہر کا پیالا پیارے میرا بھائی کو مارن لگے جہر کا پیالا پیارے بھی و تھی امرت ہو لگیا ہو گیا سرد ہی آرے من تو پاوے گئے اپنا کیارے بھو گئے گئے اپنا کیارے من تو بھو گئے گئے اپنا کیارے بھائی کنس کے سیچا نور کھپاونے ان جیتے مل اکھاڑے بھائی کنس کے سیچا نور کھپاونے جیتن مل اکھاڑے کرسن کو تو یس دیا ہے یہ کبیر نکارد سارے من تو پاوے گئے اپنا کیارے بھو گئے گئے اپنا کیارے من تو پاوے گئے اپنا کیارے بھو گئے گئے اپنا کیارے بھائی سنکھوں کرسن کریں خواسی دن تو شرجن ہارے یہ سنکھوں کرسن کریں چاکری دن تو شرجن ہارے داس گریب کرے کو سرور کرسن 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 کرس موسیقی